اسلام علیکم دوستو دوستو آئی سی سی نے تازہ ترین ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹوپ ٹین ٹیسٹ ٹیمز کے بارے میں بتائیں گے اگر پہلے نمبر پر بات کریں تو بھارت ایک سو تیرہ پوائنٹ کے ساتھ اول نمبر پر موجود ہے اگر دیکھا جائے تو بھارت پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے کافی اچھے طریقے سے ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہا ہے اور وہ ہر جگہ پر ٹیسٹ کرکٹ اچھی کھیلتے ہیں اور اسی تیرہ بھارت نمبر ون پر موجود ہے اس کے بعد نیوزی لینڈ ایک سو گیارہ پوائنٹ کے ساتھ دوسری نمبر پر موجود ہے نیوزی لینڈ بھی اچھی ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہا ہے اس کے بعد سعود افریقائی ایک سو آٹھ پوائنٹ کے ساتھ تیسری نمبر پر موجود ہے اس کے بعد انگلینڈ ایک سو پانچ پوائنٹ کے ساتھ چوتھے نمبر پر موجود ہے اس کے بعد پانچویں نمبر پر آسٹریلیا 98 پوائنٹ کے ساتھ پانچویں نمبر پر موجود ہے اس کے بعد چھٹے نمبر پر سرلنکا 94 پوائنٹ کے ساتھ موجود ہے اس کے بعد پاکستان 84 پوائنٹ کے ساتھ ساتویں نمبر پر موجود ہے دوستو اگر دیکھا جائے تو جب سے مصبولک اور یونسکان ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹیر ہوئے ہیں تو پاکستان کی ٹیم اچھی نہیں بن رہی اور کوئی اچھی پرفومنس نہیں دکھا رہی پاکستان کو ٹیسٹ کرکٹ میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پاکستان ویسے بھی اتنی ٹیسٹ میچز نہیں کھیل رہا اس سال میں ابھی تک پاکستانی ٹیم نے ایک ٹیسٹ میچ بھی نہیں کھیلا تو اس کی مین وجہ یہ بھی ہے اس کے بعد ویسٹ انڈیز ایٹی ٹو پوائنٹس کے ساتھ آٹھویں نمبر پر موجود ہے جبکہ بنگرہ دیش سکسٹی فائف پوائنٹس کے ساتھ نومے نمبر پر موجود ہے اور اس کے بعد افغانستان ٹوائف پوائنٹس کے ساتھ دسوے نمبر پر موجود ہے تو دوستو یہ تھی آئی سی سی کی جانب سے جاری کرتا ٹوپ ٹین ٹیسٹ ٹیمز تو مجھے امید ہے کہ ویڈا آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ایسی مزید چیوڈس کے لئے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ